نمازکار جوتش گروہ دیپاک کپور جی کے ساتھ جوتش گروہ بہت بہت سواغت ہے آپ کا جی نمازکار تو آپ کے ساتھ ہیں جوتش گروہ دیپاک کپور جی آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ کا آج کا دن کیسا رہنے والا ہے اور آپ اپنے آج کے دن کو کیسے کتنا شاندار بنا سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے پنچانک جان لیتے ہیں آج 30 جولائی 2018 ہے اور سومبال کا دلی شریف وکرمی سموات 2075 ہے اور شک سموات انیسو چالیس شروع ونماز چل رہا ہے کرشن پکش دوٹیا تیتی ہے صبح چھے بچ کر چالیس منٹ تک اور اس کے بعد ترٹیا تیتی دھنیشتہ نکشتر ہے صبح چھے بچ کر 32 منٹ تک اور اس کے بعد شد بشا نکشتر چندرمہ چل رہے ہیں کمراشی میں بھدرہ ہے شام سات بچ کر چوالیس منٹ سے اور جیہا پارواتی رت سماپتہ بھائی میش اور وشاہ باپنچان کے بعد آتی ہے آپ کی باری تو دن کیسا ہے سب سے پہلے جوتش گروہ سے یہ سمجھتے ہیں اور پھر دن میں کہاں کہاں کیسے کیا کیا کام کرنا ہے آپ کو وہ نوٹ کرتے ہیں میش راشی والوں کے من میں پیسے کو لے کر بہت سارے ویچار چل رہے ہیں کیونکہ آپ کی پاریوارک ضرورتیں بڑھ رہی ہیں کچھ گھوراٹس ہی بھی ہے اور من میں بھی وہ سب کچھ کیسے ہو پائے گا جسے آپ دل سے کرنا چاہ رہے ہیں کیا کرنا چاہیے سمجھے اپنے کام یا کاروبار کو اس روپ سے دیکھیں کہ اس میں لوگوں کی اچھائی شامل ہو جائے زندگی میں بہت کچھ اپنا بھروسہ اور اپنی لگن بڑھانے سے ہی ہو پاتا ہے آپ کو ہٹانا ہی پڑے گا کیا نہ کریں کسی ایسے وکلپ کے پیچھے نہ بھاگیں جس میں آپ کو آگے چل کر اپنے وچھار بدلنے پڑے اس لئے کام اور کاروبار میں ایسے بدلاؤ لانے کی کوشش نہ کریں جسے فل ہار ٹالا جا سکتا ہے ورشب راشی والوں کی کام کاج کے پرتی لگن بھی اچھی ہے اور آپ کی محنت بھی بنی ہوئی پر آپ اپنی محنت کے خلاف ہی سوال کھڑے کرتے چلے جا رہے اس سمیں اپنے فیصلوں میں بہت ساری ویبھارک تعلانی ہوگی تاکہ آپ دل کے بجائے دماغ سے سوچیں کیا کرنا چاہئے سمجھے زندگی کی چنوٹیوں سے جوجنے کا سمجھ بڑھتے ہوئے کام یا کاروبار کو اچھائی کی نظر سے دیکھیں گے تو اس سے لاب ضرور ہوگا اس لیے بھی آپ کو اپنے نظریہ کو بدلنا ہی پڑے گا کیا نہ کرے سمجھے پاریوارک رشتوں میں کسی بھی طرح کی خلش نہ آنے دیں اور رشتوں کے مدے کو لے کر کسی بھی طرح کی بحث میں بھی نہ پڑھتے چلے جائیں سمیں رہتے بہت کچھ ٹھیک ہو جائے گا اس لیے جلدبازی بلکل نہ کریں دیکھیں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا تھوڑا وقت دیجئے زیادہ جلدبازی کی ضرورتیں سمیں نہیں ہیں آگے بڑھتے ہیں سر سوال کے ساتھ سوال ہمارے سامنے ہے جن کا انہوں نے کہا ہے ان کا نام نہ بتایا جائے ڈیٹ آف برث پندرہ گیارہ انیس سو تیہتر جن کا سمیں ہے چار بچ گر بیس منٹ شام کا ڈلی میں جن ہوا ہے جوتش ودیہ سیکھ رہی ہیں سمجھ رہی ہیں اور آپ کی پوچھتکیں بھی پڑھتی ہیں ہمیں امید ہے کہ تیپک جی جتنا سپشٹ اس پروگرام میں ہیں اپنی کتابوں میں سے کہیں زیادہ بہتر ایکسپریسیب ہوں گے اور آپ کو لاپ بھی مل رہا ہے بڑی اچھی بات ہے دو ہزا چار میں شادی ہوئی تھی ویوہیگ جیون کے لیے میڈکلی فٹ نہ ہونے دہت سمندی سمجھ سیاں کے چلتے ان کا ویوہیگ جیون کبھی پرارم بھی نہیں ہو سکا شروع ہی نہیں ہو سکا پھر کسی علاج کے چلتے ان کے پتی اچائی وی سے پیڑت ہو گئے تیرہ سال سے اپنے ماتا کے گھر پر ہیں اکیل جی ونیابن کر رہی ہیں تلاک اب تک نہیں ہوا ہے بہبہ ایک سکھ اب تک ملا نہیں ہے پونڈتا گھر والوں پر نربھر رہنا اب انہیں بہت تکلیف دے رہا ہے تو کب تک اپنے پیروں پر کھڑی ہو پائیں گے اور جیون پھر سے جو عام جیون ہے وہ شروع ہو پائے گا وہ آپ سے جاننا چاہتی ہیں کئی طرف سے گھیر گئی آپ کی کنڈلی ہے جی میش لگن کی اور ترکراشی کے آپ کی مہادشاہ چل رہی ہے شکر کے اور انتردشاہ چل رہی ہے چندرما کی اگست دوہزار انیس تک بہت ساری پریشانیوں سے آپ جوج رہی ہیں اور بہت دھیرے کے ساتھ آپ نے اتنے ورشوں تک اپنے آپ کو بہت سنبھالنے کی کوشش کی مشکل ہوتا ہے یہ میں سمجھتا ہوں آپ کی بات پر اتنے ورشوں تک آپ نے ڈائیورس لینے کی کوشش کیوں نہیں کی جب اتنی ساری پریشانیاں تھی ہیں اور آپ اپنے ماں کے ساتھ تیرہ سال سے رہ رہی ہیں اپنے سسرال سے واپس آگئی ہیں تو یہ سمجھ رہتے ضرور کر لینا چاہیے تھا پھر بھی ابھی بھی اس چیز کو کرنا ہی پڑے گا تب ہی جا کے آگے کا راستہ کھلے گا اور دسمبر دوہزار انیس سے جولائی دوہزار بیس کے بیچ میں آپ کی شادی دوسری شادی جو ہے وہ ہو سکتی ہے آپ نے اپنے کام کاج کے بارے میں پوچھا تو ابھی آپ کو اپنا کوئی ایسا بزنس شروع نہیں کرنا چاہیے اس کے لیے تھوڑا انتظار کرنا چاہیے لگ بھگ چار سال کا انتظار کرنا چاہیے تو ابھی فیلحال آپ جو کر رہی ہیں وہی کرتی رہے اسی سے بات بن جائے گی اور چار سال کے بعد پھر وہ پریاس ضرور کر لیں جو آپ کرنا چاہے ہیں دیکھیں دسمبر انیس سے جولائی 20 کے بیچ میں آپ کی دوسری شادی کا ایک سندر سا یوم بکھائی دے رہا ہے زندگی اگر کسی وجہ سے رک جائے تو اس کو چلانے کی کوشش کرنی پڑتی ہے خود کو تیار کرنا پڑتا ہے اور آپ کی زندگی آگے اچھے دھنسے چلے گی خود کو تیار کیجئے اس کے لیے اور جہاں تک اپنا کام شروع کرنے کی بات ہے تو اپنا کام ابھی چار سال تک مت شروع کیجئے جو کر رہی ہیں چار سال تک بہی کرتے رہی ہیں شاید یہ اشارہ یہ ہے کہ جو بھواہی جیون آپ کا شروع ہونے جا رہا ہے اس پر آپ کو تھوڑا وقت دینا پڑے تو یہ نیتی اپنے حساب سے چیزوں کو پلان کرتی ہے بس ہمیں سمجھنا ہوتا ہے تو بس ہم امیر یہی کرتے ہیں کہ آپ کی شادی ہوگی آپ کی زندگی بہت اچھی رہے گی آگے اور ہماری شروع کام نہ آئے ہیں آپ کے آنے والے جیون کے لیے مِتھون اور کارک راش مِتھون راشی والوں کے لیے تقدیر کی بھومی کا بہت اچھی بنی ہوئی ہے اور پھر بھی آپ پیسے کو لے کر کچھ زیادہ ہی سوچ رہے ہیں پیسے سے جڑے فیصلوں کو بہت دھیان پور کرنے کی ضرورت ہے کیا کرنا چاہیے سمجھو اپنوں کے پرتی ادھارتہ دکھانا اچھی بات پر کوئی بھی پریاس ایسا ہو جس سے پورا فائدہ ہو اگر اپنی کوششیں وفل ہو جائیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے اس لیے پاریوارک جیون سے جڑی ان چنوٹیوں کو سمجھیں جو بار بار اُبھرتی چلی جا رہے ہیں کیا نہ کریں اس سمجھو میں کسی پیار کے رشتے کو بڑھاوا دینے کے لیے کوئی بڑا فیر بدل بلکل نہ کریں اور ایسا کر کے آپ کسی بھی طرح کے نقصان کو بھی بڑھاوا نہ دیتے چلے جائیں کرک راشی والوں کے مند میں بہت کچھ ایک ساتھ چلتا چلا جا رہا کسی بھی چنتہ کو اپنے مند میں بڑھا لیں گے تو اس کا اثر زندگی کی کئی اور چیزوں پر آ جائے گا اور ہر چیز جیسے پہاڑ کی طرح لگنی شروع ہو جائے گی کیا کرنا چاہے سمجھے رشتوں کی گریمہ کو بنائے رکھنے کا سمجھ اپنے وچاروں کو بھی بدلنے کا سمجھ کیونکہ ایسا کرنے سے ہی لوگوں سے تالمیل بڑھے گا اس سمجھ کی سب سے بڑی ضرورت بھی یہی ہے کیا نہ کریں اس سمجھ میں ادھار لے کر اپنی سکھ سمردھی کو بڑھانے کی کوشش نہ کریں کیونکہ جو بھی پیسہ آئے گا اسے سنبھالنا بھی مشکل ہو جائے گا اس لئے اپنے اوپر ادھار کا بوجھ ڈالتے چلے جانا بھی ٹھیک نہیں ہوگا تو خود کو ادھار تلے دباتے مت چلے جائے گی اس کی صلاح نہیں دی جاتی ادھار مت لیجے اس سمجھ سنگھ اور کنیا راشی اب آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے آج کے دن آئیے دیکھتے ہیں جوتش گروہ کیا کہتے ہیں آپ کے راجبھل میں اور پھر آپ کیا کریں کیا نہ کریں سنگھ راشی والے لوگوں کیلئے اچھا سوچتے ہیں پر اپنا نقصان کرتے چلے جا رہے کچھ ایسی غلط فہمیاں بھی ہیں آپ کے مند میں جنہیں بہتر طریقے سے سمجھنے کی سکھوں رشتوں کے پرتی اپنی جالگرکتہ بڑھانی ہوگی کیا کرنا چاہیے سمجھنا ہے کوئی پیار کا رشتہ آپ کے وچاروں کا کیندر بندو بنا ہوا ہے اور آپ کے سارے پریاس اسی وچار کو لے کر بنے ہوئے رشتوں کو سنبھالے رکھنا اچھی بات پر ایسے میں اپنے گھر پریوار میں تناؤ پیدا کرتے چلے جانے سے بچ نہ ہوگی کیا نہ کریں سمجھ میں کام کاج کے پرتی اپنی لگن کو کسی بھی وجہ سے کم نہ کریں چاہے زندگی کے کتنے بھی دباو کیوں نہ ہوگی پر اپنی محنت صحیح دشاہ میں لگائے رکھیں تاکہ آپ کا اسنتوش آپ ہی کا نقصان نہ کرتے کنیا راشی والوں کے لیے پیسے سے جڑی پریشانیاں اوبر کرا سکتی ہیں پر اس سے بڑی سمجھیا یہ ہے کہ جو بھی کمیٹمنٹس آپ نے کی ہیں اسے بھی نبھانا ہی پڑے گا اس لیے بھی آپ کے من پر بہت سارا بوجھ کیا کرنا چیسم ہوگی نجی جیون میں سکھ اور سکون بنائے رکھنے کی کوشش کرنے ہوگی ایسا کرنے کے لیے اپنوں سے ونمرتہ سے پیش آنا ہوگا اپنی سوج بوجھ بنائے رکھنے سے کسی بھی بات کو سنبھالنا آسان ہو جائے گا کیا نہ کریں سمجھ میں تقدیر کو آزمانے کے پریاس میں اپنے لیے کوئی بڑا خطرہ بڑھائیں نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا برا اثر آپ کی بچت پر یا آپ کی سکسمرتی پر پڑے تو تقدیر کے بھروسے زندگی کے ساتھ کی بڑا جواہ نہ کھیلیں لقصان آپ کا ہو سکتا ہے پریکٹیکل ہونے کا وقت ہے سوال لیتے ہیں سوال جن کا ہے انہوں نے دو ڈیٹیلز بھیجے ہیں نیلیش کے ہیں اور ان کی پتنی دیپکا کے ہیں اچھا تو پہلے نیلیش کے ڈیٹیلز آپ کو بتاتے ہیں بکارو سٹیل پلانٹ ان کا جن ہوگا 8 بج کے 45 منٹ رات میں 25 975 پتنی ہیں دیپکا ڈالٹنگن جھار کھنڈ 10 بج کے 30 منٹ سبح 25 10 1987 سوال یہ ہے کہ پتی پتنی دونوں میں انبن چل رہی تھی دو مینے سے پتنی ناراض ہو کر اپنی بیٹیا کو لے کروائے کے چلی گئی ہیں وہ آ نہیں رہی ہیں کہیں سمبند وچھے تو نہیں ہو جائے گا اس کی ان کو چنتہ ستا رہی ہے یہ ان کے بھتیجے کا سوال ہے بیوہی جیون کیسے آگے اچھے ڈنگ سے چلے اس کے لیے آپ سے سجھاؤ مانگا ہے ان کا جو بھتیجہ ہے وہ مارکٹری سیچ کا اپنا کام کرتا ہے کچھ سجھ آپ چاہیے تاکہ بیٹے کی زندگی بہتر ہو سکے بڑے یہی چاہتے ہیں کہ ان کے بچے سکھی رہے ہیں تو کیا رائے کیا سلاہ دیں گے نیلیش آپ کی کنڈلی حجیب وشب لگن کی اور وشب راشی کی آپ کی مہدشہ چل رہی ہے حجیب رسپتی کی اور انتردشہ چل رہی ہے بودھ کی دسمبر 2019 تک کاروبار کو بہتر کرنے کے لیے اپنے گیان اور اپنی انوالمنٹ کو بہت زیادہ بڑھانا پڑے گا یہ جو بہت زیادہ بھاوقتہ ہوتی ہے یہ کسی بزنس میں کام نہیں آتی اس سے نقصان ہی ہوتا ہے فائدہ نہیں ہوتا تو اپنے اندر بہت سارے بدلاؤ لانے کی کوشش آپ کو کرنی ہی پڑے گی آپ نے اپنی شادی شدہ جیون کے بارے پوچھا شادی شدہ جیون میں آپ کی کنڈلی کچھ ایسا درشاری ہے کہ آپ بہت زیادہ سواب ہی مانے ہیں جس کے چلتے ویرث میں بہت شڑی رہتی ہے آرگومنٹس ہوتے چلے جاتے ہیں جو شادی شدہ جیون کو میں پریشانیاں بہت ساتھ پیدا کر دیتے ہیں اس لیے آپ اس بات کو سمجھے کہ کہاں پہ گلتی ہو رہی ہے اور تب جا کے اپنے اندر وہ پریورتن لا پائیں گے جس کی کی ضرورت تو بزنس کے لیے پہلے گائیڈنس یہ آ رہا ہے کہ بہت ایموشنل ہو کر بہت بھاوک ہو کر بزنس نہیں کیا جاتا اور دوسری بات ابھی انوالمنٹ کی کمی ہے آپ کے مفیجے کے کام میں تو جتنا وہ انوالف ہوں گے کام اتنا بہتر ہوگا اور اتی بھاوک ہو کر بزنس نہیں کرنا ہے دو ہزار بیس سے کچھ چیزیں سودھر سکتی ہیں لیکن اس کے لیے ان کو کانسنٹریٹ کرنا پڑے گا اپنے کام پر رہی بات رشتوں کی تو دیکھیں سچ تو یہ ہے کہ ایگویسٹ بہت ہے ایگو بہت ہے اور پتی پتنی کے رشتے ایگو سے نہیں چلا کرتے تو سمجھانا آپ کو پڑے گا لڑکی کی غلطی کا امی نظر آ رہی ہے جو بیٹا ہے جو لڑکا ہے وہ بہت زیادہ ریجیڈ ہیں ریجیڈیٹی کو دور کریں تھوڑا پیار سے گھر میں پیار کی ضرورت ہے بزنس میں بہاوکتہ کی ضرورت نہیں ہے گھر میں بہاوکتہ کی ضرورت ہے تو صحیح بہاوکتہ صحیح جگہ استعمال کریں گے چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں ورنہ مشکل ہو سکتی ہیں آگے بڑھتے ہیں تولا اور وشکراشی آپ کے لیے کیا کچھ ہے آج کے دن یہ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد کیسے کرنی ہے آپ کو تیاری تولا راشی والوں کو کام کاج کے پرتی اپنے پردرشن کو بڑھانے کی ضرورت کیونکہ کسی بھی بات کو بینا پوری طرح سے سمجھے آگے بڑھنے سے کوئی لاب ہونے والا نہیں اس لیے اپنے کام یا کاروبار کی پرشتی کو بہت دھیان پورک سمجھنے کی ضرورت پڑے گی کیا کرنا چاہیے سمجھ میں پڑھ لکھ کر اپنے بھوشیوں کو بنایا جا سکتا ہے اس لیے اپنے محنت کو اور زیادہ تراش لیں یہ سمجھ آپ سے بہت کچھ کروا لے گا ایسے ہی کہتے ہیں آپ کے تارے جس بھی کام سے جڑے ہوئے ہیں اس کی گنوطہ کو بنائے رکھنے کا سمجھ کیا نہ کرے سمجھ میں اپنی آرثک سکھ سمردھی کو بنائے رکھنے کے لیے اپنے کام یا کاروبار کا ہی سہارا لیں کوئی ایسا راستانہ اپنا ہے جو آپ کی امیدوں کو چمتکار کے روپ میں پورا کرتے ہیں رشچک راشی والوں کے لیے سکھ بھی ہے اور سکون بھی ہے اور اپنے کام کو آگے بڑھانے کے بہت سارے ویچار بھی ہیں آپ کے مند میں اسی وجہ سے آپ کا تناو کچھ بڑا ہوا نظر آ رہا ہے کیا کرنا چاہیے سمجھ میں خوشی صرف پیسے سے ہی نہیں ملتی زندگی میں سکھ اور سکون بنائے رکھنے سے بھی ملتی ہے اس لیے اس سمجھے کی اچھائی کو سمجھیں جو بھاگش آلی روپ سے آپ کی مدد ہی کر رہی ہیں کیا نہ کریں اس سمجھ میں اپنے کام یا کاروبار کو لے کر کوئی بڑا سپنا نہ دیکھیں آپ کے اندر پریڑنا بہت ہے اور آپ بہت کچھ کر بھی سکتے ہیں اس میں آپ کی سالوں کی محنت بھی لگی ہوئی ہے پھر بھی کسی بھی چیز کو لے کر جلد بازی نہ دکھائیں دھنو راشی والوں کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کو آپ کی محنت کا پورا فل نہیں مل رہا اور ہر قدم پر کسی نہ کسی رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس سمیں کی پریشانیاں آپ کی بھاوکتہ سے جڑی ہوئی لگ رہی ہیں جس کے چلتے آپ بہت زیادہ ہی سوچ رہے ہیں کیا کرنا چاہیے سمجھ میں اپنی محنت کو ایک دشاہ بھی دے لیں اور اسے اور زیادہ نیامیت بھی کر لیں دھیرے دھیرے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور آپ کو آگے بڑھنے کا افسر بھی ملے گا اس اچھائی کو پوری طرح سے سمجھ لیں کیا نہ کریں سمجھ میں اپنے آس پاس کے لوگوں سے کسی ایسے تقرار میں نہ پڑے جس کی وجہ سے بات بگڑتی چلی جائے خاص کر پیسے کو لے کر کوئی ایسی بحث میں نہ پڑے جس کا کوئی مطلب ہی نہ ہو کسی کو بھی ناراض کر لینا اس سمیں ٹھیک نہیں ہوگا مکر راشی والوں کے لیے ستھی یہ ہے کہ ایک اور تو آپ کی بات سمجھی نہیں جا رہی دوسری اور آپ نے لوگوں کے پرتی اپنے مند میں بہت سارا اسنتوش پیدا کر رکھا ہے ایک چیز کا دوسری چیز پر اثر پڑ رہا ہے اور وہی ٹھیک نہیں کیا کرنا چاہی سمجھ میں اپنے اندر بہت ساری ونمرتہ لانے کی ضرورت ہے اور اپنے بڑھتے ہوئے قدم تھام لینے کی ضرورت ہے تاکہ جلد بازی میں کسی بھی طرح کی گلتی سے بچا جا سکے کیا نہ کریں سمجھ میں کام کچھ سے جڑے دباؤ کی وجہ سے کوئی گلت قدم نہ اٹھائیں رات و رات کچھ زیادہ پا لینے کی امید میں کوئی ایسا پریورتن نہ کریں جس کا برا اثر آپ کی عارتک ستی پر پڑ جائیں کم اور مین راش اب آپ کا راجبل کیا کہتا ہے آئیے دیکھتے ہیں آپ کے تارے میں کیا اشارے ہیں آپ کے لیے اور اس کے بعد آپ کو کریں گے تیار آج کے لیے کم راشی والوں کو بہت ساری شانتی اور بہت سارا دھیرے بنایا رکھنے کی ضرورت ہے اگر اپنا ہی من پریشان رہے گا تو زندگی کی خوشی کا آپ لطف کس روپ سے اٹھا پائیں گے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کیا کرنا چاہیے سممہ میں اپنے من میں بٹھائے ہوئے اسنتوش کو ہٹانا ہوگا اور اپنی اچھی بھلی پرستیتیوں کی اور اور زیادہ توجہ دینے کی ضرورت پڑے گی حالات بھاگشالی روپ سے آپ کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں اس بات کو سمجھنے سے ہی فائدہ ہوگا کیا نہ کریں سممہ میں زندگی کے اچھے بھلے حالات کو کسی کمی کی نظر سے نہ دیکھیں اور ایسا کر کے آپ ویرت میں رشتوں میں کسی بھی طرح کا تنہاو نہ بڑھاتے چلے جائیں جو دن سکھ سے بیٹھ جائے اسے آشیرواد مانگ مین راشی والے ہی سمجھ لیں کہ کسی پیار کے رشتے میں اپنی اچھاؤں کو بڑھا لینے سے بھی نقصان ہی ہوتا ہے اس لیے ہر چیز کو ویوہارت سے دیکھنے کی ضرورت پڑے گی لوگوں کی گلتیاں نکالتے چلے جانے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں کیا کہنا چھئی سممہ میں کسی بھی طرح کا اگلا قدم اٹھانے سے پہلے ایک بار پھر سوچ لینا ہوگا تاکہ آپ اپنی پرستیتیوں کو بھلی بھانتی سمجھ سکیں تب آگے بڑھیں تاکہ اس پریاس کا پورا فل بھی مل سائے کیا نہ کریں سممہ میں اپنی کوششوں کو کسی بھی وجہ سے کم نہ کریں اور ایسا کر کے آپ اپنے لئے رکابٹوں کو بڑھاتے نہ چلے جائیں کوئی بھی مطبید اگر کسی جھگڑے میں بریورتت ہو جائے گا تو وہ آپ کی اپنی غلطی ہوگی اگر چھوٹے موٹے مطبید جھگڑے میں بدل جاتے ہیں تو یہ آپ کی غلطی ہوگی مطبید کو وہیں سلجھانے کی کوشش کیجئے انہیں جھگڑے میں بدلنے ہی نہ دیں درہ تو دیجئے اجازت اور یاد رکھیں کہ اس سے پہلے کی زندگی آپ کے لئے کچھ نرنے لے بہتر ہے کہ آپ بھی کچھ نرنے لے لیں اور زندگی میں اس نرنے کی دشاں میں آگے بڑھ جائیں اگر کوئی بھی روڑ آ رہا ہے کوئی بھی مشکل آ رہی ہے آپ ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں ویبسائٹ ہے ویبسائٹ ہے ویبسائٹ 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 جوتش گروہ کے ساتھ دیکھر آپ کے تارے لیتیس خبروں کے لئے یوں ہی دیکھتے رہی ہے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی